فقہ سلامی کے چند اصول و قوائد بے شک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہر چیز میں اصل حکم طہارت ہے مگر جب دلیل اس کی نجازت پر دلالت کرے تو وہ چیز نجس ہوگی قائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذمہ ہر چیز سے بری ہے مگر دلیل کے ساتھ مشکت سہولت کو حاصل کر لیتی ہے اس طراری حالتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں اشیاء میں اصل اباحت ہے سوائے اس وقت کے جب دلیل اس چیز کی نجازت یا حرمت پر دلالت کرے اس طراری کیفیت کو اس کی مقدار کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے آجز ہونے کی حالت میں انسان پر کوئی چیز واجب نہیں اور اس طراری کیفیت میں کوئی چیز حرام نہیں یقیناً مفاسد کو ختم کرنا فیدوں کے حاصل کرنے پر مقدم ہے دو مسلحتوں کے ٹکراؤں کے وقت دو مسلطحوں میں سے اعلیٰ مسلحت کو اختیار کیا جائے گا اور دو مفاسد کے ٹکراؤں کے وقت ان دونوں میں سے حلقی کا ارتکاب کیا جائے گا یقیناً حکم اپنے ثبوت اور عدم میں علت کے ساتھ گھومتا ہے یقیناً واجبات صرف مکلفین پر لازم ہیں جبکہ اطلافات مکلفین اور غیر مکلفین سب پر واجب ہیں عبادات میں اصل ممانت ہے مگر جس پر دلیل دلالت کرے عادات تو معاملات میں اصل اباحت ہے مگر جب شرعیت اس کی تحریم کے ساتھ وارد ہو